کہ سارے ایشو بھی جو ہے وکلا کے ایشو ہے جج آتے ہیں جج سے لے جاتے ہیں وکیل اپنی کا قائم رہتا ہے اس لیے یہ کمی نہ سوچے کہ جج کا ایشو وکیل کا ایشو نہیں ہوتا یہ ایشو وکیل کا ہی ہوتا ہے اس لیے اس قسم کی کوئی سپریشن نہیں ہے کہ یہ ججوں کا ایشو ہے یہ وکیلوں کا جب تک ججز اور وکلا اکٹھے نہیں ہوں گے ملک میں آئین کی آلازی نہیں ہوگی اس لیے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے صد لکھا ہے میں ان کو خراجے تحسیل پر شکتا ہوں بہادر جات ہے ہمیں ایسے بہادر ججز کی ضرورت ہے افسوس یہ ہے کہ لاہب ہائی کورٹ کے ریکارڈ بڑا ہی افسوس نہ دیکھا کیا اس میں ساتھ یہ نہیں ہوگا ان کو اپنی کرسیاں بچانے کی پڑی ہوئی ہے بجائیے کہ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے طرح ایکسپوز کریں انٹیلکلز ایجنسیز کو جو ججز کے معاملات پر ادلیہ کے معاملات پر انتفیر کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی میں جورت ہی نہیں ہے یہ انٹیلکلز ایجنسیز کو اپریسٹر کا سوار کی روئے ہیں لہذا ہم نمان کریں گے ہم بہادر ججز کے ساتھ ہیں ایک بات یاد رکھئے جج وہ ہوتا ہے جس میں حوصلہ جس میں کرج ہوتی ہے لیکن جو جج جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ جا رہا ہے وہ قابل تعلیم نہیں ہے اس لیے میں یہ ارزگر رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کو کہ آپ بھی ہمت دکھائیں آپ کے جج بھی کھل کے بات کریں جس میں سامدہ ہائی کورٹ کے ججز میں کھل کے بات کی ہے آپ بھی کھل کے بات کریں آپ کے ساتھ کیا کیا گزر رہی ہے یہ بتائیں یہ مہت ضروری ہے ساری قوم کے لئے ضروری ہے اور حیرت کی بات یہ ہے جب قاضی صاحب نے کردی ایک بیان جو پاروے لگا تھا جب وہ بیان دیا بہت دکھوہ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی شکارت نہیں پہنچی اس کے بعد میں مجھے میر تکی میر صاحب کا شیر یاد آنیا پتہ پتہ بھنڈا بھنڈا ہاں ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باہت تو سارا جانے ہیں بھائی سام ساری دنیا کو بتا ہے کیا ہو رہا ہے سب کو بتا اسٹیبلشمنٹ جڑشی کے ساتھ کیا کروڑ کر رہی ہے ساری دنیا جانتی پاکستان کا پچھا پچھا جانتا ہے پاکستان کا آم آدھی واقف ہے اسٹیبلشمنٹ کیا گل کلا رہی ہے کس طرح آئیت کے مندائی پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے کس طرح عدیت کی آزادی چھینی جا رہی ہے کس طرح رون اف لوگوں دخل کیا جا رہا ہے تمام ہے آپ کو یہ نہیں مانے جانا آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کو یہ سب سے پہلے سب سے پہلے ایک چمینا چاہیئے تھا اور پھر اخصوص کی بات ہے کہ تیس تاریخ کو جو کیس لگا ہے پھر یہ جنجز کے سامنے آپ نے خود کہا تھا پچھلی تاریخ پر کیس ساتھ جنجز کے پاس اس لیے کیس لگایا ہے کہ اس وقت سلام آباد بھی اتنے ہی امیلے بڑھ تھے آج تو سارے امیلے بڑھ ہیں تو پھر کیوں چینجز کے سامنے لگا رہے ہیں سب کے سامنے لگا رہے ہیں فیکشنرزم مت کریں یہ فیکشنرزم نہیں ہونا چاہیے اسٹیادشمنٹ کے کہنے پر نہیں چلنا ہم آپ کو ہمیشہ امڈی پیلنٹ جیسا مجھتے تھے پاکستان کے روپہ نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے مشکل وقت میں اس لیے دیا کہ ہم آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ مختار مختار جیس سمجھتے تھے لیکن آپ اپنی ہی شورت کو بڑھان بک کیجئے گا کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تو بھوکن تاریخ کا علمہ حصہ ہے جس طرح عدریہ انسان کی درجیاں بتیل رہی ہیں انسان دینے سے کاثر ہے جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیبلش ایجنسیز ہمارے جیسز کو مجبور کر رہی ہیں مخصوص فیصلے دینے کے لیے آپ کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے اور لیڈرشپ لے اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن لے دیں گے تو بھائی اس سے بڑا دھوکا کوئی نہیں ہوگا کسی اس قسم کے چھانسے میں آئے پہلے بھی بڑے چیم جسٹن سے چھانسے میں آ چکے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یاد کو قبل اکھان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس کو ایکسنشن دی گئی تھی آخر کار اس کی نتیجے میں کیا ہو اس کے نتیجے سے اگلیاں اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ ریاض عمد کے ساتھ کیا ہوا تھا شیخ ریاض کو مشرف نے تہتا دیا تھا ان کی تین ساتھ ریٹارمنٹ ایج بڑھائی تھی اور مجھے فضل ہے ساری بار کے عمر جس طرح ہم نے اس شگل کر کے بار میں وہ واپس کرائی تھی یہ آخر کارٹ ہے کہ آخر کار کوئی ایکسنشن واپس ہوئی تھی اور واپسی کے نتیجے میں شیخ ریاض نے آج نام تک کو نہیں لیتا اس لیے فدارہ قائل صاحب تاریخ کو سمجھیں کسی قسم کے اس قسم کے جہاں سے بینائے ہم بکرہ کسی طرح بھی عدریا کی عمروں میں عذابے کی مخاطبت کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ عدریا اندر سے ڈیوائیڈ ہو ہم نہیں چاہتے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کسی قسم کی نائنصافی ہو اور کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے ساتھ دیا جائے اور دوسروں کا رسہ رکھ لیا جائے اتنی بڑی نائنصافی ہرگز نہیں ہم کنے دیں گے اس سے عدریا کیا دیا کیا آزادی ایک مخروضہ بن کے لے جائے گی لہذا آپ باہ کی طرف سے میں واضح طور پر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی قسم کے جانسے میں نہ آئے پہلے بھی کونسا ساتھ جانسے میں آئے تھے ان کو بھی خیال تھا کہ ان کو ایک سیشن ملے گی آپ نے دیکھ لیا کوئی ایک سیشن نہیں یہ استعمال کرتے ہیں فارغ کر دیتے ہیں یہاں کی سیپش پیڑ کے روایت یہ ہے